موسیقی 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 ہیں وہ پروفیشنل ہیں وی نو داٹ اور انہیں اپنی پروفیشنل وکلا نے ہرتال کلچر کو ختم کرنے میں ہمارا ساتھ بھی دیا ہے یہ بڑی ایک اچھا انیشیٹیو بھی اچھا عمل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے میں چیف جسٹس آف پاکستان کازی فائزیسا اور سپریم کورٹ کے ججز نے مرکزی کردار ادا بھی کیا جنہوں نے ہرتال کلچر کی مکمل طور پر حوصلہ شکنی کی گئی ہے نو مائی دوہزار چوبیس کو ہرتال کی کال کے باوجود بھی چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے جو باقی ججز تھے انہیں نے مقدمات کی سماعت کی اور سپریم کورٹ کی ہرتال کو یکسر مسترد کیا گیا ہے اب دوبارہ سے اس چیزی پر آ جاتے ہیں کہ ہماری جو یہاں پر عدلیہ کا رول کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بکلا برادری ہے ان کا رول کیا ہے اور یہ جو کسز اور مقدمات جو ہیں سالہ سال التوا کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں اس کا حل کیا ہے اور کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہے ہوتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے بہت ہی خاص مہمانوں کو آج ہم نے اپنے شو میں دعوت دی ہے ہمارے صاحب وائس چیئرمنہ پنجاب آر کاؤنسل کے کامران بشیر مغل صاحب ہے انہوں نے ہمیں جو آئن کیا ہے کامران صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لہر میں اور اس کے ساتھ محمد اشفاق نمائند اللہور نیوز انہوں نے بھی ہمیں جو آئن کیا ہے اشفاق آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں اور گلام آباس صاحب ہیں قانونی ماہر ہیں انہیں بھی ہم نے دعوت دی ہے گلام صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جاگو لہر میں سب سے پہلے کامران صاحب آپ بھی کی طرف آنا چاہوں گی آپ وائس چیئرمن ہے پنجاب آر کاؤنسل کے تو تھوڑا سا میں بتائیے کہ کیا وجوہات ہیں جو سالہ سال ہمارے جو مقدمات ہیں وہ ڈلے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں التوا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بڑا اچھا question کیا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا محول ہے جو عدالتی محول ہے اس کو بھی اپگریٹ کرنے کی بڑے ضرورت ہے یہاں پہ جو ہماری بللنگ کا structure ہے اس کو آپ اگر دیکھیں تو یہ ججز کے مقابل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے آپ چھوٹے کمروں میں ان کو آپ نے سیول جج کو بٹھایا ہوتا ہے وہاں پہ evidence بھی نہیں ہو سکتی کسی سکتی دی گئی ہے وہ خلا کو ساتھ ساتھ ججز کو کوئی سکتی نہیں ہے وہاں پہ اس کی وجہ سے بھی آپ کو کافی ڈلے ہوتا ہے اور بعض اوقات جب ابھی یہ نیون جو ابھی انہوں نے عدالتوں کی تقسیم کی ہے اس سے مزید اس پہ اوپر افیکٹ آئے گا کیونکہ جب مرل ٹون جائیں گی آپ آپ کی کیسی مرل ٹون میں شفٹ ہو جائیں گے جو ہاں پہ انہوں نے کوئی گیارہ کوٹس بنائی ہیں اس میں پہ یہ ہوگا کہ جو وکیل حضرات ہیں وہ اپنے کیسیز کو کرنے کے لیے اگر ادھر جائیں گے مرل ٹون کوٹ میں تو جو پیچھے سیول کوٹ میں ان کے چھے کیسیز لگے میں ان میں وہ جانے سے کاثر ہو جائیں گے وہ جو باقی سائلین ہیں جو ادھر کے بیٹھے ہوئے وہ بھی متاثر ہوں گے میں نے جابار کاؤنسل کے فورم سے مہترم چیف جسیز صاحب سے ریکویسٹ کی کہ انصاف کے تقاضیوں کو پورا کرنے کے لیے یہ سارا کلسٹر ایک کر دیں لیکن sorry to interrupt کامران صاحب یہ تو ڈیوائیڈ والا معاملہ تو اب آیا نا عدالتوں کی ڈیویزن کا اس سے پہلے بھی سالہ سال ہمارے مقدمات لٹکے رہتے ہیں کبھی وکلا کی ہڈتال ہو جاتی ہے کبھی وکلا نہیں آتے ہیں عدالتوں میں کبھی جوجز نہیں ہوتے ہیں جوجز کی تائناتی کبھی مومہ بن جاتی ہے تو یہ تو سالہ سال سے چلتے آ رہے ہیں آپ بلکل بجا فرما رہی ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے پہلے سی مینڈمنٹس بھی آئی ہیں جس میں بہت ساری ایسی جو آئی ہیں تھی کہ جس میں ڈیلے ہوتا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے برپور کوشش کی گئی ہے آج کل کے سسٹم میں سی پی سی میں کافی مینڈمنٹ کے بعد اور جو سپریم کورٹ کی انسٹرکشن کے بعد کافی حد تک جو کیسز کو فاسٹ ٹریک پر لے کے جایا جاک چکا ہے مگر پھر بھی یہ جو سہولتیں ہیں نہ ہونے کے کافی برابر ہیں آپ جب کسی کو سہولت نہیں دیں گی یہاں پہ کمرے میں جس میں پتہ چلے کہ سائلین آئے ہوئے ہیں اور اس کی عدالت کا محول ایسا ہے جس میں کام کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ صرف ڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تین تین سو کیس ایک سیبل جج کے پاس لگا ہے وہ تین سو کیس میں صرف ڈیٹ دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا اس نے تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے بس کیونکہ اس میں ایک اوڈنس شروع کی اس اوڈنس میں کم از کم تین سے چار گھنٹے لگیں گے اس اوڈنس کو آپ نے کمپلیٹ کرنے کے لیے اگر آپ کیس کی ڈسٹیبیوشن کر رہے ہیں تو اس حساب سے کریں کہ ایک سیبل جج کے پاس اگر آپ لوگوں نے پہلے کی تو امیسٹریشن اور جو ٹرائل کوٹ تھی وہی کی جج کرتا تھا مگر اس امینمنٹ کے بعد جو ٹرائل جوج ہے وہ لیدا کامل کرتا ہے اور جو ٹرائل کوٹ ہے وہ لیدا کرتی ہے مگر اس میں بھی ابھی تک تاہی ہیں اس لیے کہ وہاں پہ جو عدالتوں کا محول ہے وہ اس قبل نہیں ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو کام کر سکیں وہاں پہ بیٹھ کے پروسید کیا رہا ہے صحیح ملکل اسی ہے اشواق آپ کی طرف آنا چاہوں گی یہ ماملہ سارا پشلی دفعہ بھی ہم نے اس پر بات کی تھی ججز کی تائناتی کے حوالے سے بات کی تھی اور یہ بات پشلی کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہے کہ ججز کی تائناتی جو ہے وہ کی جائے بکس ججز اتنے نہیں ہیں جتنی ہمیں ان کی تعداد چاہیے ہیں تو یہ ماملہ حل ہو پایا ہے کہ نہیں ہو پایا یہ ابھی جو کامران مشیر صاحب نے بات کی ہے کہ ججز کے کمرے بہت چھوٹے ہیں عدالتوں میں تو یہ جتنا ہمارا یہ سٹوڈیو ہے اتنی جگہ پر بیس عدالتیں بنی ہوئی ہیں بیس عدالتیں بیس عدالتیں بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اچھا بلکل چھوٹے کمروں میں ایک ایک جج بیٹھا ہے اس میں کیسے ہی کمرے بنی سکتے ہیں چھوٹا سائل اور ان کے واش روم نہیں ہیں وہاں پر خاص طور پر فیمل ججز کو بہت زیادہ پرابلم ہے اوکے تو یہ ایک بنیادی سٹرکچر ہے جو ہونا چاہیے تھا جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکا اوکے اچھا اسی کی طرف یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ادارے کا سربراہ اپنے ہی ادارے کی خامیوں کی نشان دے ہی کرے اور کھلے دل سے بات کرے ورنہ کوئی بھی ادارے کا سربراہ صرف اپنے ادارے کی تعریفیں کرتا ہے کل جب اونرابل چیپ جسٹس لہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد امران صاحب خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے اس بات کی نشان دے ہی کی کہ ہمارے پاس پنجاب کی ماتحر عدلیہ میں آٹھ سو ججیز کی کمی ہے ایک نہیں دو نہیں سو نہیں جب آٹھ سو جج نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کے بعد پھر جو جج موجود ہیں ان کے ان کے لیے سٹرکچر نہیں ہے ان کے لیے بلڈنگ نہیں ہے ان کی عدالتوں کا نظام ٹھیک نہیں ہے بلڈن کتنا پڑ جائے گا اور ایک ایک جاری کے پاس آٹھ سو اٹھارہ مقدمات لگے ہوئے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ان کے حصے میں آتے ہیں جو تو سائلین کو اگر اپنی انصاف دینا ہے تو اس طرح سے تو نہیں ہوگا یہ تو انٹرنیشنل سٹینڈر کو بھی میٹ نہیں کرتا ہے اور اس کی نشان دے ہی لازٹ ٹائم سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی کی تھی تو اب انہوں نے کل اونوریبل چیف جسٹس نے کہا کہ جب تک یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانا کیسے ممکن ہوگا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس معاملے پر جو اس کو بہتر کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں ہم ای ڈی آر سسٹم کو فوال کر رہے ہیں تاکہ لوگ کیسیز زیادہ کیسیز کی طرف کم جائیں اور ای ڈی آر سسٹم یعنی صلاح نامے کی طرف زیادہ آئیں یعنی آلٹرنیٹر ڈسپیوٹ ریمیڈی کی طرف زیادہ جائیں تاکہ ان کا کوئی بھی جو ایشو ہو عدالت میں جانے سے پہلے اس عدالت میں جائیں جہاں بات ای ڈی آر کے پاس ججیز بیٹھے ہوں گے اور ان کا اپس میں کمپرمائز کروائیں گے پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ کیسیز کم ہو جاتے ہیں اب جو لاہور کے ڈسٹک این سیشن جا جائیں سید علی عمران صاحب بہت سارے یہاں پر ڈسٹک این سیشن ججیز آئے لیکن سید علی عمران صاحب نے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نہ صرف وسائلنگ کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں بلکہ جو حوالاتی آتے ہیں عدالتوں میں پیشی کے لیے جن کو جیلوں سے لیا جاتا ہے ان کے لیے سپیشل انہوں نے کھانے کے انتظام کیا ایک سے دو بجے تک لنچ کا ٹائم جو ججیز کا ہے وہ ہی انہوں نے ان کا بھی رکھ دیا اور ان کو سپیشل جیل سے وہی کھانا یہ حوالاتی لے کر آئے ہیں یہ تین بجے تک ہیدر حوالات میں سڑتے رہتے تھے یہاں سے جب جاتے ہیں تو پانچ بچ جاتے تھے اور پھر جا کے ان کو ڈینر ملتا تھا یہ جو کھانا تھا یہ حضم ہو جاتا تھا مطلب مختلف لوگوں کے درمین تو یہ انہوں نے کیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سائلین کے کیسیز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کسی صورت بھی بغیر کاروائی کے کیسیز کو ملتوی نہیں کرنا کچھ اگر ہیرنگ ہے تو آپ نے اس پر کاروائی کرنا ہے پرسیڈ کرنا اور پھر اس نے انہوں نے ڈیٹ ڈالنی ہے یہ معاملات کب حل ہو پائیں گے یا اگر ججز کی تائناتی کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں تو ہمارا کانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے کتنا ٹائم فریم ہمیں دیتا ہے کہ اس ٹائم فریم میں ہمیں ججز کی تائناتی کرنا ہی کرنا ہے اور اگر یہ ڈیلے ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا پروسیجر ہوتا ہے دیکھیں بڑا سیٹل پرنسپل ہے کانون کا کہ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائی انصاف جو ہے صرف جو ہے وہ ملنا نہیں چاہیے بلکہ فوری اور سستہ ملنا چاہیے اور یہ کانون کا مسلمہ حصول ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جیسے بار اور بینچ جو ہے وہ سمجھتے ہیں ہم کہ ایک ہی گاڑی کے دو پئی ہے لیکن بار اور بینچ کے درمیان جو ہے ایک رفٹ جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے ان کے درمیان جو ہے ہم آنگیج وہ نہیں رہی چونکہ اس میں یہ صرف جو ہے بار کا مسئلہ نہیں ہے یا یہ وکیلوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی جوڈیشنل سسٹم کے لیے وہ ہے لٹیگنٹ یہ سائلین کا مسئلہ ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سیونٹی تھری ڈیز کی جو سٹائک تھی اس سے جو ہے لوگوں کو انصاف لینے میں دشواری ہوئی ہے لیکن یہ اس کا مستقل جو حل تھا جو اس جس طرح یا حالانکہ اس میں وکیلوں نے اپنی روزی روٹی جو ہے اس کی قربانی دی جن کی جو جن کی جو کچن ہے ڈیلی بیسز پر چل رہی تھی کچھ وکلا کی ان کی بھی انہوں نے قربانی دی تاکہ یہ اس لیے ارتال کی گئی کہ اس کا مستقل بنیادوں پر کوئی حلائی عمل بنایا جائے لیکن اس میں ہونر ایبل جو چیف جسٹس ہیں یا جو عدلی ہیں آئی کھوٹ کی ان کی اے سی کمیٹی نے بھی یہ رکمنڈیشن دی کہ یہ جو وکلا کا مطالبہ ہے کہ آپ جو ہے عدالتی تقسیم جو ہے نہ کی جائے بلکہ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے عدالتوں کو سنٹرائز کیا جا رہے ہیں پوری دنیا میں جو جو جوڈیشل سسٹم ہے یا جو کمپلیکس ہیں جوڈیشل کمپلیکس ہیں ان کو سنٹرائز کیا جا رہے ہیں لیکن ہمارے آباد کی سمتی ہے اس کو ڈیسنٹرائز کیا جا رہے ہیں تو یہ عدالتیں جب ایک جگہ پہ اور جب سے یہ کنسپٹ آیا ہے جوڈیشل سسٹم کا تو یہ جوڈیشل کمپلیکس کا یہ تب سے یہی ہے کہ ایک جگہ پہ لوگوں کو جو ہے وہ انصاف مل جائے اور فوری مل جائے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالتوں میں جو اجائی سہبان کی ازلائی عدلیہ میں بہت ساری کمی ہیں اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایگزیمینیشن جو انہوں نے سسٹم بنایا ہے جو جسنا انڈکٹ کرتے ہیں لوگ جوڈیشلی میں جائی سہبان کو وہ اتنا سخت کرائیٹیریہ بنا دیا گیا ہے کہ اس میں بہت سارے ایسی جو سیٹیں ہوتی ہیں ویکنسیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ خالی پڑی رہتی ہیں اگر فرض کریں پارس اڈورٹائزمنٹ آئی ہے جج کی تیناتی کے لیے تو اس میں سے مشکل سے کوئی دس پنرہ لوگ جو ہے اس کو پاس کرتے ہیں اور باقی جو ہے وہ سٹیں کھالی رہتی ہیں تو وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے علاوہ آلہ عدلیہ جو ہے جو عدالت عدلیہ ہے لاہور آئی کوٹ اس میں بھی یہ اسی طرح کی سیچویشن ہے وہاں پہ چلیں یہاں سے تو جس جلائی عدلیہ میں لاہور سے لوکل ریٹیگنٹ آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے عدالت عدلیہ میں کوئی جو ہے وہ بکھر سے آتا ہے کوئی لئیے سے آتا ہے کوئی جنگ سے آتا ہے کوئی چنیوٹ سے آتا ہے تو جب اس کو سارا سارا دن جو وہ وہاں سے expense کر کے آتا ہے travel کر کے آتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے سارا دن اس کو بیٹھنا پڑتا ہے پھر وہ واپس چلا جاتا ہے left over جو ہو جاتے ہیں کہ اس سے یہ left over culture جو ہے یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا اور اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے جو بنیادی وجہ میری میرے نزدیکی ہے پھر جو ہے واپس نہیں آتے اور case left over ہو جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک جو dravian bench بیٹھے وہ سارا دن جو ہے وہ ایک قسم کے cases جو ہے کوئی سیول ڈی بی بنا دی جائے وہ سیول cases سنیں اور وہ سارا دن وہی کام کریں دیوین cases مجھے دیڈیکیٹ کر دی جائے جائے نا ایک جج کو کہ آپ نے صرف اسی انہی کی heading کرنی ہے بلکل اور اگر کوئی judge single bench میں بیٹھتا ہے تو وہ پھر سارا دن single bench کے جو cases لگتے ان کو سنیں تاکہ جو left over culture ہے اس کو ختم کیا جا سکے تو اور دوسری بات دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے دیکھیں مسئلہ ہاتھ جگہ ہوتے ہیں دیکن جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کا کوئی نے کوئی solution ہوتا ہے حل ہوتا ہے بے شک ایسے اس لیے جو ہائی کوٹ کی اے سی کمیٹی تھی اس نے بھی اس کا solution دیا اور بکلا نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا انہوں نے اپنے کاغ کہ امام اپنے سارے جو ہیں چیمبر دینے کے لیے تیار ہیں یہ سارا جو judicial complex ہے ایک جگہ پہ بنایا جائے تاکہ سائلین کے لیے مشکلات نہ ہو دیکھیں ایک case ہوتا ہے اس میں ایک سائل ہے اس نے ایک دفعہ آنا ہوتا ہے evidence کرانے کے لیے لیکن وکیل جو ہے اس کا کونسل جو ہے اس نے دو سال case نے چلنا ہے چار سال اس نے case میں چلنا ہے تو اس نے اس کو پرسو کرنا ہوتا ہے تو یہ سارا جو برڈن ہے وہ بھی سائل پہ پڑے گا وکیل اپنی جیب سے تو نہیں مارڈر ٹون کا قرائیہ لگا کے جائے گا یا اس کا جو کلرک ہے وہ جائے گا تو وہ سارا جو بھی برڈن ہے یہ دکی کیل پہ پڑے گا اصل میں سفر گارہ ادارے تو پاکستان کے ادارے پاکستان کے یہ معاملات جو ہوتے ہیں آپ انٹرنیشنلی دیکھیں ہمارا جو image portrait وہ کس طرح ہو رہا ہے وہ image دیکھیں ہمارا image تو judiciary 137 نمبر پہ آکے پورا یہاں کر دیا ہماری image کی بات یہ ہے کہ ہم تو آپ کو assist کرتے ہیں ہم آپ کو assist کرنے کو تیار ہے judiciary کو مگر judiciary left over culture ہی نہیں ختم کر رہی دوسرے نمبر پہ ہائی کورڈ کے جزز ہمارے بھائی ہیں مگر وہ جو کام کر رہے ہیں وہ جس طریقہ سے کام کر رہے ہے تاریخ مل گئی ہے سر ہڑتال کے ساتھ ساتھ جو میں نے کہا آٹھ سو ججی کی تائناتی نہیں ہوئی سیول کوٹ میں پوری پنجاب کی ماتحر عدلی یعنی اگر دس ججی کام ہیں پچاس کام ہیں سو کام ہیں تو چودان لاکھ مقدمات ہے پنجاب میں چودان لاکھ اور یہ چھوٹا فگر نہیں ہے اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جتنے مقدمات ایک دو مہینے میں نمٹائے جاتے ہیں اتنی مقدمات نئے دائر ہو جاتے ہیں مطلب اتنا تنازات ہے اور اس کی ریزن کیا ہے کہ جو غیر ضروری مقدمات ہیں وہ بھی بیچ میں چال رہے ہیں جالی کچھ مقدمات بھی کرا دی جاتے ہیں اچھا اب آٹھ سو ججز نیچے نہیں ہیں ہائی کورڈ میں تئیس ججز نہیں ہیں ان کی سامیہ حالی ہیں اور پھر انفرسٹرکچر نہیں ہے تو پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ اس وقت جیم پڑا ہو ہے تو اس کی نشاندہ کی کل چیف جسٹس ملیش حضاد صاحب نے تو انہوں نے کہا یہ چیزیں ہونی چاہیے ساتھ انہوں نے ایڈی ایڈی فراہمی یقینی بنا سکے تیسری بات انہوں نے یہ کہے ہرٹال کے کلچر کو ہم نے اس کی نفی کی ہے تاکہ ہرٹالیں نہ ہو اور انہوں نے بھی تعریف کی ہے انہوں نے کہا کہ جو نائنٹی پرسنٹ جو وکلہ ہیں وہ بلکل اس بات پر اور یہ اپنا کامران صاحب بھی غلام کوئی وکیل بھی ہرٹال کی کلچر کو پربوٹ نہیں کرتا ہاں ایک تنازع ضرور ہے اس تنازع کے درمیان کچھ چیزیں آئی ہیں سامنے تو اس کا حل ہو سکتا ہے سینئر قانون دان موجود ہیں سینئر وکلہ موجود ہیں جو سارے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اب سال کے طور پر اگر یہ جج جائیں یہ تو گھر سے آگے کام کر یں اب اگر وکیل نہیں ہے سکون سے چیز جائیں گے ٹھیک ہے کام ہی نہیں ہے ان کو سیلری مل رہی ہے ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ وکیل کا بھی آجاتا مسئلہ آجاتا سائل جس کے لئے انصاف ہونا تو تو اس معاملے پر جو سب سے پہلے اور چیز ہونی چاہیے وہ ججیز کی تقرری کا معاملہ ہونا چاہیے چاہے وہ لہور ہائی کورٹ ہے چاہے پنجاب کی ماتحر عدلی ہے تو آپ کے پاس گلام عباس کیا حال ہے اس کا دیکھیں یہ جو انصاف کی فرامی کے لیے حصول انصاف کے لیے عدلی اور وکلا سہبان جو بار اور بنچ کا جو ورکنگ ریلیشنشپ ہے وہ بلکل ناغذیر ہے اگر یہ آپس میں ان کی رفٹ ہوگی تو پھر یہ بلکل انصاف کی فرامی جو ہے اس کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا اور جہاں تک ارتال کی بات سکتے تو میں سمجھاؤں کہ کوئی بھی مسئلہ ہے ہر مسئلے کا کوئی نے کوئی حل موجود ہے اور مذاقرات کے ذریعے ہونا چاہیے اور اس حوالے سے یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے یہ اکتوبر دوزر تیس سے یہ مسئلہ چلا رہا ہے اور تب سے ہماری جو جتنی بھی تو پہلی ان کی سپیچز اٹھا کر دیکھ لیں انہوں نے لہور بار کے صدر منیر سن بھٹی نے بھی کہ میرے پورے سال کوئی ہرٹال نہیں ہوگی اور ہم ہرٹال کی نفی کرتے ہیں غیر ضروری ہرٹال نہیں ہوگی کوئی نیشنل ایشو ہوگا تو ہم دیکھیں گے لیکنہ ہم سائل کو پریشان نہیں کریں یہ بات انہوں نے اپنی پہلی سپیچ میں بھی کہی تو یہ ایک تنازہ بیچ میں آگیا دالتوں کی تقسیم میں سمجھتا یہ کیا گیا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ اس ملک میں جو جو ہوا ہے آپ کی نظروں میں کے سامنے ہم نے کسی ہمیں بیزی کیا رکھا ہم نے جو جالی الیکشن کروائے گیا جس طریقے سے الیکشن کروائے گیا جس طریقے سے گورنمنٹی کے اندر چیزیں لائی گئی ہمیں مصروف رکھا گیا کہ ہم حق کی آواز نہ نکال سکیں اس میں مجودہ چیف صاحب ہیں انہوں نے مصروف کرنے کے بعد میڈیا کو مصروف کر دیا میڈیا بھی آواز نہ اٹھا سکے آپ کے اوپر پبندی لگا دی میں سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں اس ملک کے اندر کی جاری ہیں میڈیا کو آپ لوگوں کو بیزی کرنے اور آپ لوگوں کے اوپر پبندی لگانے کا مقصد ہے لیکنہ سچ ہے وہ تو سامنے آئے گئے جو پریزیڈنٹ سپریم کورٹ باہر جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے تو یہ پوسیبلیٹی ہے کہ آنے والے جنوں میں یہ مسئلہ بھی ریزول ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ جو ہے اکتوبر دوزر تیس سے ہے اس حوالے سے جوائنٹ ایکشن باہر اسوشیشن کے صدر ہے اس میں ہائی کورٹ باہر کے صدر ہیں لہور باہر کے صدر ہیں اور وہ تب سے مذاقرات کی کوشش کر رہی ہے تب سے مذاقرات جو ہے اس کا عمل جاری ہے ان کی طرف سے باہر اسوشیشن کی طرف سے وکراغ صاحبان کی مذاقرات اگر کوئی حل کرنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی گنجیش مجود ہے مذاقرات کی اگر کوئی اس کو حل کرنا چاہے تو یہ دو منٹ ہو سکتا ہے تو خدا رہا میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے سائل سفر کر رہا ہے بے شکر ہم لوگ بیچارے ہی بیچارے مہنگائی ہو چکی ہے کہ لوگ بیچارے پس چکی ہیں اور آپ ان کے اوپر اور 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 اس سسٹم کے لیے اس ملک کے لیے اس ریاست کے لیے نظام انصاف پہ لوگوں کا یقین ہونا بہت ضروری ہے یہ سب سے الارمینگ بات اس وقت یہ ہے کہ لوگوں کا اس نظام سے اس سسٹم سے اعتماد اکتا جا رہا ہے اگر لوگوں کا نظام پہ اعتبار نہیں ہوگا جنگل کا قانون ہو جائے گا مجودہ چیف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بار اسوسییشن کو اپنا ساتھی سمجھیں ہم ہم کرش کرنا چاہتے ہیں تو ہم کرش ہونے نہیں ہیں مگر بات کیا بیٹھ کے بات کی جائے آپ اس طرح زد میں آئیں اگر ہم نے سی جی پی صاحب کو بیچ میں رکھ ہے تو آپ ان کو بیچ میں سے نکال مجبور کیا رہا ہے دیوار کے ساتھ اس لیے لگا جا رہا ہے کہ ان کے کیسز سٹرائک کے درمیان ڈسمیس کرو اچھا یہ ان سٹرکشن دی جاتی ہے کہ ان کے کیسز سٹرائک کال کریں تو ان کے کیسز کے خلاف کاروئی کرو ان کے خلاف بچارے میرے پاس آگئے ہیں ہمارے کیسز کو ان نے ادم پیر بھی خارج کی ہے ہمارے کیسز کے خلاف فیصلے کی ہیں میں صبر کی تلقیل کی میں نے کہا یہ بھی ٹائم گزر جائے گا آپ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہم قانون کے رکھوالے ہیں حکمرانی کرنی ہے قانون نے یہ بندہ بارسوسی ایشن ہے وہ کہتا جو متنازہ کوٹس ہیں اس کے اندر ہرتال ہے باقی کوٹس کے اندر کام ہو رہے ہے یعنی اصولی طور پر ایک ہرتال کا جو تھا نظام انہوں نے یہ نظام دکھائی ہے کہ ہم روزانہ ہرتال نہیں کریں گے جو ہرتال کر رہے کام بھی ہوتا ہے سارا کچھ اور دوسری بیک سائیڈ پر مذاکرات کی چیزیں باتیں ہو رہی ہیں ایک سائل جو ہے جان سے کہیں سے آتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ آگے ہرتال ہے اس ریز ہوتی ہے باہر کنسل کی طرف سے ایک دن پہل اڈتال ہے اگر کیس لیفٹ آور تو پھر اس چیز کا سامنا کرنا پڑ چالے ٹھیک ہے جی چلے میں آپ کی بات بڑی اچیزی نیچھے چلے سٹائک ہے لوگوں کی کام نہیں رہے اوپر تو ہائی کوٹ میں سٹائک observe نہیں کرتے جی صاحب وہ کیوں نہیں کام کر رہے ہیں وہ کیوں لوگوں کو خجل کر رہے ہیں آپ کے سامنے باہر رہے ہیں باہر بہن چھے کی پیش 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 ہم ریڈی ہیں اپنے میرز کے اوپر آنے کے مزاکرات کے لئے شکریہ شکریہ محمد اشفاق اشفاق بیہر شکریہ اور کامران بشیر مغل صاحب بھی ہم بیہر شکریہ ہم معاملات کے حوالے سے بات کرے دیں کہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں اور اگر تھوڑا سا کامپرومائز در سے کر لیا جائے تو میرے خیال سی اچھے طریقے سے سیٹل ڈاؤن چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں پہ موضوعات پر بات کرنے کا دل کرتا ہے لیکن پھر کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہوتا جا رہا پچھلے ہفتے ایک بڑی اہم خبر ویپنگ اور ای سگرٹ سے متعلق سامنے آئی اور ویپ اور ای سگرٹ بیٹری سے چلنے والی سگرٹ نمہ بچے پکڑ کے پی رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں تمباکو نہیں بلکہ ایک لیکو استعمال کیا جاتا ہے جس کو یہ دھوے میں بدل دیتی ہیں اور ان دھوائس کو سگرٹ کے متبادل کے طور پر آج کل یوز کیا جا رہا ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سگرٹ صحت کے لیے کتنے خطرناک ہوتے ہیں اور ان سے پھپڑوں کی دیگر میماریوں کے ساتھ کینسر کے بھی بہت زیادہ جو چانسز ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ چیز سگرٹ کی طلب پیدا کرتی ہے وہ اس کے اندر موجود کیمیکل نیکوٹین ہوتا ہے اور یہ نیکوٹین بہت خطرناک ہوتا ہے لیکن باقی کیمیکل سے کم ہے اس لئے جو لوگ سگرٹ نوشی چھوڑنا چاہتے ہیں نیکوٹین کی بابل گم سمیت مختلف چیزیں کھاتے ہیں لیکن ویپنگ اور ای سگرٹ کے بعد یہی نیکوٹین اب دھوئے کی شکل میں لوگوں نے لینا شروع کر دی ہے اور دیکھا جائے تو نوجوان نسل لڑکے اور لڑکے بڑی تعداد میں اس سوچ یہ سوچ کر استعمال کر رہے ہوتے ہیں ویپ یا یہ سگرٹ نوشی کی لٹ سے ہمیں نجات کے لیے ہے تو کیا واقعی ایسا ہے اور کیا ہماری صحت کے دشمن سگرٹ کی نسبت کم نقصان دے ہمارے لیے اس پر ہم نے آج بات کر نی اور سرور چودری جو آسٹریلیا میں کانسلٹن پلمونالجسٹ ہیں اور فزیشن کے طور پر کام کرتے ہیں اور لہور پاکستان میں پارٹ ٹائم خدمات بھی سرانجام دے رہی ہیں تو ان کو آج ہم نے مدو کیا ہے ان سے بات کریں گے کتنا کنوشی کے خاتمے پر بھی ان کا کام جاری ہے تو کس طرح اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے تو روک ساب آپ کو ویپنگ کہتی گلوار کیسے ہیں آپ سکتا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا سگریٹ خطرناک ہوتا ہے تو اس میں کیا واقعی ایسا ہے کہ خطرناک نہیں ہے پہلے تو یہ جانا ضروری ہے کہ ای سگریٹ ہیں کیا ای سگریٹ بیٹری سے چلنے والے ایسے ڈیوائس ہیں جس سے آپ کے جو لیکوڈ ہوتا ہے اس کو ہیٹ اپ کر کے ویپر کی فارم کے اندر ہم ان کو انہیل کرتے ہیں تو دوسری بات یہ جو جو ویپنگ آویلیبل ہے وہ نیکوٹین کے ساتھ ہے انہوں نے کیا تھا آپ کے فلیور ڈیوائس کے ساتھ کیا تھا نیکوٹین لیس کے ساتھ کیا نیکوٹین فری لیکن آج کل موسیف کل کے اندر نیکوٹین موجود ہے جی بلکل ان کے اندر موجود ہے اور بار نسبت سگیرڈ کے کچھ ویپ کے اندر نیکوٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور نیکوٹین ایک بہت اڈکٹیو سبسٹانس ہے اس کی جو اڈکشن ہے وہ آپ ہیروائن سے بھی کمپیر کر سکتے اتنی زیادہ نیکوٹین کی اڈکشن ہوتی ہے اسی وجہ سے لوگوں کو سگیرڈ نوشی کو تر کرنے میں بہت مشکلات پیش ہوتی ہیں یہ بہت اڈکٹیو سبسٹانس ہے اب یہ تمبیکو انڈسٹری نے ویپ کو ٹیک کیا اور ان کو سیف آلڈرنیٹیو کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اس تباکو نیشت سے جو سگیرڈ نوشی سے بہتر ہے اس میں دعا نہیں ہوتا تو اس کے اثر صحت کے اوپر کام ہے بظاہر یہ پورٹریٹ کیا جاتا ہے لیکن ایسے نہیں ہیں ایسے نہیں ہیں تقریبا آپ اس ہی طریقے میں کہہ سکتے ہیں آپ کتنا اسمال کر رہے ہیں سگیرٹ کے لیے پہلے لوگ ہوتے تھے کہ آج کل جیسے حالات ہوئے میں لوگ آم طور پر گھروں سے باہر جا کے پیتے تھے گھروں کے اندر پی رہے ہیں تو جو ہم ہیں وہ سگیرٹ کی نکوٹین سے کئی دفعہ اس سے کئی گنا زیادہ اسمال دوسرا یہ پر ویپ کی کونسٹریشن کے پر اس کے اندر لیکوٹ کے اندر نکوٹین کی کونسٹریشن کیا ہے اس کی آج کال ہزاروں کس برینڈ مختلف ان کی سٹرنگ کے ساتھ مارکیٹڈ ہیں تو ہر ایک ڈیفرنٹ آئے گا لیکن جن کی ہائر نکوٹین کونسٹریشن ہے اور لوگ ان کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں نکوٹین پر جو آپ کا پاف ہے وہ دیفرنٹلی جو سموکنگ سگریٹ سے زیادہ آجائے 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 تو جو لوگ اس لیے اس کے اوپر سوچ ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ سگریٹ چھوڑ دیں اور ویپ پر سوچ ہو جائیں ایکویلنٹ لیا جائے تو پرابلی یہ قدر کم نقصاندے ہو سکتا ہے لیکن اوبر آل یہ اترہ ہی تقریبا نقصاندے ہے جتنا آپ ایک زیادہ خطرناک چیز کو کم خطرناک چیز سے ریپلیس بھی نہیں کر سکتے آئیڈیلی تو ہمیں اس کو ٹوٹلی ابسٹین کرنا چاہیے نیو جینریشن آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے اردگید بھی ہے تو اس کے کام سکتے ہیں پرس ہمارے پاکستان کے اندر سرویس بتاتے ہیں کہ آپ کے کالج اور یونیورسٹی کے اندر جو 50% سٹویویٹ 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 یہ نہیں پتا لیکن وہ ویپ کر رہے تو اس کی ایک اچھی خاصی بڑھتی جا رہی ہے آپ کے شہروں کے اندر اور جو پڑے لکھے ہمارا تبکہ ہمارے زیادہ ہوتا جا رہا ہے بانسبت گاؤں کے وہاں پہ بھی سگیرن نوشی اس طرح زیادہ ہے لیکن شہروں کے اندر اس کا تناسب زیادہ ہے اگر ہم بات کریں کہ اس کے نقصانات کی اگر آپ نے پہلی دفعہ دوسری دفعہ استعمال کیا تو عام طور پر اس کے ساتھ آپ کو خانسی ہوتی ہے گلے میں خراش ہوتی ہے سردرد ہو سکتا ہے متلی کی کنڈیشن ہو سکتی ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور اگر کسی نے پہلی دفعہ لیا ہے یا بہت زیادہ پینا شروع تو اس اکیوٹ سمٹمز کے ساتھ بھی پیشنٹ پریزنٹ ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی کرونک سمٹمز ہیں آپ کے برانک سمٹمز ہے لگاتر خانسی رہتی ہے گلے میں خراش رہتی ہے ناک مسائل رہتے ہیں سانس پولنا شروع ہو جاتا ہو ایسے بچے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سپورٹ ایکٹیوٹیز میں نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی لنگ ہیلتھی اتنی اچھی نہیں رہتی کہ وہ ایکسٹریم فیزیکل جو ایکسرسائز کو میں پارٹیسپیٹ کر سکیں تو یہ ان کے ایفیکٹس ہیں اب جو چیز ہمیں نہیں پتا جو کہ ہمیں سگرن نوشی کی جب شروع ہوئی وبا اس میں بھی نہیں پتا تھی آئی سے ستر ایسی سال پہلے سگرن نوشی کے آئی سے پچاس سال بعد کیا نقصانات ہو سکتے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ان کو مرز لانگز کا ان کو لہاک ہو گیا وہ ہمیں پچھلے بیس چالی سال کے اندر پتا چلا اور اب ہم نے سموکنگ پچھلے تیس چالی سال کے اندر افرٹ ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر سموکنگ کا تناسب کام ہونا شروع ہوا ہے پاکستان میں تو بہت زیاد اب میں آپ کو مصال دوں اسٹریلیا میں یہ 50% ریٹ تھا 40 50 years ago اب سموکنگ کا تناسب ہے وہاں پہ لیس دن 10 پر سموکنگ تو انہوں نے بہت حد تک کابو پا لیا گیا ہے اور اسی طرح ویپنگ وہاں پہ جو ہے نکوٹین والی ویپنگ ویپنگ پریسکرپشن کے بغیر آپ نکوٹین کی ویپنگ لیگل نہیں لے سکتے لیکن آپ کو ہر گلی محلے میں آپ کو ویپنگ مل جائے بغیر کسی کی پریسکرپشن کے ہم میڈیسن کھا لیتے ہیں تو یہ تو کیا ہی بات ہے تو اس کی جو اب وہ ان ویپس کا نقصانات ہونے ہیں ڈاؤ اور پچھلے تین چار سال کے اندر اس کا انسیڈنس ہمارے ہاں روکٹ ہائی کی طرح وہ اوپر جا رہا ہے تو اس کے ہمیں اثرات ملیں گے جب یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے چالیس پچاس سال کی عمر کے اندر ہوں گے تو ہو سکتا ہے ان کو پرٹیکلر کینسل بہت زیادہ ہو ہو سکتا ان کو پھپڑوں کے امراض بہت زیادہ ہوں ان کے اندر نینو پارٹیکلز نکلتے ہیں پارٹیکلر میٹر جو ائر پولیشن میں بات کرتے ہیں وہ ہم انہیل کرتے ہیں بلڈ سرکولیشن میں جاتے ہیں تو وہ مختلف قسم کے امراض ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ابھی ہم ہیپی لے رہے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں اس طرح سمٹمز نہیں ہو ترینڈ کو ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں آپ اچھا محسوس ہوتا ہے تو آپ دوبارہ بار بار لیتے ہیں برقرار اسی سے ہم اڈکشن ہو جاتی لیکن کیا اس کو کم کیا جا سکتے ہیں چھوڑا جا سکتے ہیں جن لوگوں نے اتنے سالوں سے سگرٹ پینا شروع کیا ہو ہے تو کیا اس کو quit کر سکتے ہیں جی بالکل اس میں ہنڈر پرسنٹ آپ سکسیس سے quit کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل اس میں دیکھنا ہوگا کہ ایک انسان وہ کتنی عرصے سے smoking ویپ ٹوٹل کر رہا اس کی ڈیکوٹین ڈیپینڈنس کتنی ہے اس کی ڈیکوٹین اڈکشن کتنی ہے دوسرا وہ کون سے اور پیرامیٹرز ہیں جو کہ اس کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ smoking کو کونٹینیو کر سکے تیسرا اس کی جو سائیکلوج ل سکتے ان کی مور آف سائیکل لوجی کل ڈیپینڈنس ان کے اپرو ہی ہوتی ہے اور اس کو ہم بیہیویل تیرپی سے کافیہ تک مولڈ کر سکتے ہیں آچ کچھ ایسے لوگ ہیں جو پہلے سگرنوشی کرتے تھے ہیں اس دنے سائنس کے چھوڑ دیں گا ویپنگ نہیں سپریز ہیں کنٹرول فرمولیشن کے اندر ہم اس کو استعمال کر کے ہم ہم کی ہلپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی کچھ میڈکیشن ہوتی ہیں جو کہ ہم استعمال کر کے ان کو بھی ہلپ آؤ کر سکتے ہیں تو ایسے پیشنٹ جو پرابلم ہو رہی ہے جو نیچرلی ان کو کرنا مشکل ہو رہی ہے تو وہ اپنے قریبی مالی سے بات کریں اور ایسی ہلپ فل انٹرونشن ہم کر سکتے جسے آپ کو مدد ملے گی اپنے سموکنگ یا نیکوٹین ڈپینڈنس کو چھوڑ کر لیکن آپ کو کہ لگتے جس طرح آپ نے بات کی کہ آسٹریلیا میں تو نیکوٹین پچ کی آپ نے بات کی ہے وہ دکانوں پر مل رہے ہوتے ہیں بچے بھی اس کا use کر رہے ہوتے ہیں بچے 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 کسی کسی کمپلکیشن سکتے ہیں اور گھر والوں کو بھی نہیں پتا پیرنٹس کو بھی نہیں پتا کہ بچے پچے کسی پچے چیز بچے بچے پچے کی بچے بچے ہی اماؤنٹ کے در نکوٹین ہوتے ہیں اور یہی چیپر آلٹینٹیو دیتے ہیں لوگوں کو چینگوں کی بجا آپ یہ سمال کرنے یہ ہمارے سارے حربے ہیں جو کسی طبیقو اندسٹری اس کو یوریز کر رہی ہے اپنی یوث کو نکوٹین ڈیپینڈنس کے لیے تاکہ وہ ایک سے سٹارٹ کر دوسرے پہ تیسرے پہ اور ہیوی ڈیپینڈنس پہ آجائیں تاکہ ان کے لیے تو ایک کسٹمر ہے فال فال لائیف ان میکن کسٹمر ایسیل ان ویسٹمنٹ ڈیپینڈر فال دیم تو بات کی یہ آپ کی گورننس کے ایشیوز ہیں جس میں ہمیں بات کرنی ہے ابھی یوکے برطانیہ انہوں نے سبمیٹ کیا پارلیمنٹ کے اندر جو اپروو ہو چکا ہوا ہے جس کے اندر جنوری 2009 کے بعد جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کے عمر آج چولہ پندر سال ہو جائے گی وہ تمباکو کوئی بھی اشیاء خرید ہی نہیں سکتے وہ لٹرلی ان کو بیان ہو جائے نہ وہ سگر خرید سکے گے نہ وہ nicotine پیچیز خرید سکیں گے اور جو پرسکرپشن کے اوپر ان کو nicotine مل سکتی تھی وہ بھی بیان ہو ان کو ملے گی یہ بیل پاس ہوا تھا نیوزیلینڈ کے اندر بھی پاس ہوا تھا آسٹریلیا والے بھی اس کے اوپر بھر کر رہے لیکن جیسے بتایا کہ اسریلیا کے اندر اس وقت ہماری پرسکرپشن کے بغیر آپ ویپنگ بھی نہیں سکتی آپ کو مل سکتے لیکن nicotine والے ویپنگ لیگل نہیں مل سکتی اور وہ بھی صرف چند ڈاکٹر ہیں جو پرسکرائب کر سکتے ھین یہ نہیں ہے کہ جس مردی ڈاکٹر کے پاس جائیں اس پرسکرائب کر آج یہ ہماری آنے والی نسلوں کی فلاح کے لیگے امپورٹنٹ ہے گورننس لیول کے اوپر کہ گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن لے اور ہماری نسل جو آرہی ہے اس کو ایٹ لیس نیکوٹین کی ایکسپور خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تو کچھ گورننس کے مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جائے روز اور ریگولیشن کے اوپر کام کیا جائے تو ان تمام مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے ہماری سا ڈاکٹر سرورج شہدری موجود تے ڈاکٹر سا بہت شکری آپ کے وقت آئے سکرٹ اور ویپنگ کے والے سم بات کریں بریک لیتے ملتے سکر کے بعد کھلنے لگا چاند نی گنگ آنے لگی تارے آنگن مین آنے لگے کس لئے رنگ مہندی کھلنے لگا پول ہم کو ستا نے لگے کس لیے صرف تمہارے لیے صرف تمہارے لیے تمہارے لیے صرف تمہارے لیے کیا بات ہے صناب ان سے جانیں گے کہ انسیج گا سبس جانے گے کہ امیر بہت شکریہ بلکھل آپ نے کہ برادری کیا بڑھ بارڈی کے لوگ ملاوز جو بہت خوشی ہی ہی ہوتی ہے مطلب اینڈر پہنگ کیا سنگر سنگرمی میں بھی سنگر ہی تھا کیونکہ میرے دماغ میں بھی کافی دفع ہی آتا ہے کہ میں بھی بن سکتی ہوں چلیں آج آپ کا ایڈیشن کر لیتے ہیں میں سنگر ہی آیا تھا میں نے او ایس تیز مطلب گانے شروع کیا مختلف تیوی ڈراموں کے اس کے بعد مجھے انکرین کی آفر شروع ہوئی مطلب پہلے آپ اپنے انکرین کی آئے مطلب پہلے آپ اپنے انکرین کی آئے اور اس کے بعد آپ نے انکرین کی مجھے مطلب پہلے اپنے اپنے انکرین کی آئی ہیں میں ہوں کو مجھے 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 بہت اچھے نیجی tv channels میں نے مانم شہ سوکھی ہے ابھی بھی ایک چینل کا کار رہا ہوں اور ساتھ 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 ستھ پروژیکٹوں کے بھی کچھ پروژیکٹ ہیں ایک کسی دنیا ایک film کا گانا میں ریکارڈ کروا چکا ہوں اور اس بڑی ایت پہ وہ ریلیز ہونے والی ہیں اور ابھی میرے پرائیویٹ سانگ بھی ریلیز ہو چکے ہیں مطلب پچھلے سال میں سات اٹھ میری موسیق ویٹیوز ریلیز ہو چکے ہیں جن میں ایک میرا گانا بہت ہوتا تھا میں زندگی جینے لگا اس پر بہت ٹک ٹاکس بنی اچھا کیا بات ہے یہ جو ابھی آپ نے گانا گایا تھا یہ پی ٹی وی کا رو او ایس تی تھا صرف ہمارے لئے واسی شاہ جی کا لکھا ہوا اور انجم شہزاد نے اس کو ڈیریکٹ کیا تھا بہت بڑی کاش کے ساتھ تھا اور تین چار سال پی ٹی وی پر یہ چلتا رہا ہے صرف سے ہی ہے کامران صاحب کس سے سیکھا آپ نے سیلف لرننگ کی یا کسی کو استاد بنایا بالکل سمجھ سکتے ہیں آپ کی یہ سیلف لرننگ کی تھی اور گوڈ گپٹید مطلب لیکن گٹار میں نے اسرارشاہ سے سیکھا اسرارشاہ سے سیکھا تو کس کو سنتے ہیں زیادہ کون پسند ہے کون سے سنگے پسند ہے میں مطلب سب کو سنتا ہوں مختلف موڈز ہوتے ہیں کبھی slow کبھی mellow کبھی sad تو میں سب یونرا سنتا ہوں لیکن گاتا ملو ملوڈی سانگ گاتا ہوں کونسا سنگر زیادہ پسند ہے مجھے اگر پاکستان میں بات کریں تو عاتف اس نے بہت پسند ہے رہت فتح علی جی بہت پسند ہے بہت خوبصورت گاتے ہیں انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام رشن کی بیشک بیشک ایسے ہاں سادنوسرط اکریشان صاحب کو میں سنتا ہوں اور بولیوڈ کی بات کریں تو پھر کشور کمار جی کا یونرا میں وہ گاتا ہوں میرے روحانی استاد بھی ہیں کیا بات ہے مطلب سب کو سنتا ہوں اور ہمارے جو فوکس سنگر ہیں ان میں منصور علی ملنگی اللہ اکتہ لونے والا یہ مطلب لیجنڈ ہوں ان سب کو سا 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 سن رہو ہوتے ہیں تو جب کوئی آپ کے شوو میں کوئی ایسا سنگر آتا ہے تو آپ اس کو بھی ٹپس دے رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ تم نے یہ نوٹ سا ہی نہیں گا یہ نوٹ تم نے نیچے یہ نوٹ گایا بلکل ایسا تھا میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے شو میں نیو ٹیلنٹ کو موقع کروں تو ان میں تھوڑی سی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو اس طرح گھانا چاہیے اس کا جانرہ کچھ اور بن رہا ہوتا ہے وہ گاہ کچھ اور ہوتا تو میں اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس طرح کے سانگیں تو آپ پر سوٹ کریں کامران بہت شکریہ مجھے لیکن جاتے جاتے ہمیں ایک اور گانا آپ سے سننا چاہیں گے یہاں پہ چھوڑی سی بریٹ سی ہوتے ہیں جاتے جاتے کامران کا گانا سنتے جائیے جی کامران مٹاک کامران فڑ پڑل مہزار کتا باپنا اپنا پڑیا جا جا وڑی دان ماندر مسجد من اپنا چنوڑیا فڑ پڑل مہزار کتا باپنا اپنا پڑیا جا جا وڑ دان ماندر مسجد من اپنے چنوڑیا لڑ دیرے ہو نال شتانا لڑ دیرے ہو نال شتانے نفس اپنے نل لڑیا پہلے اپنے آپ نو پڑ پھر ماندر مسجد وڑ جدو نفس جاوے تیرا مل پھر نال شتانا لڑ ہو پہلے اپنے آپ نو پڑ پھر ماندر مسجد وڑ جدو نفس جاوے تیرا مل پھر نال شتانا لڑ ہو اور جناب کیوں کہ ہاں ساترڈے ہیں اور آپ کو ساترڈے کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کورپر سیکٹر کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور یوزیلی میں اپنے شو میں بھی جنریشن گپ کی حوالے سے بہت بات کر رہی ہوتی fragments کہ یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جناب ہماری جنریشن اور ہم سے جو پہلے کی جنریشن جنگس میں ایک گپ ہے اور ان کو کس طرح ہم نے پھلنے کرنا ہے ان کے کیا مسائل ہوتے تھے اب ہمارے کیا مسائل ہیں لیکن آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کورپر سیکٹر میں کون کون سی جنریشن ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں کتنی جنریشنز ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں اور مزید ان میں اضافہ ہونے والا ہے ایک اس طرح کی جنریشن کا ان کی مسائل کیا ہو سکتے ہیں کیا فائدہ ہے اس کا یا اس کا کوئی کہلیں کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے کارپیٹ سیکٹر کو تو اس پر مزید obviously بات کریں گے اور بات بھی انہی سے کرنی چاہیے جن کو اس کا علم ہو اور جو professionally اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تو obviously احمد فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے فواد صاحب آپ کو ہماری جنریشن کے بارے میں بیواد ہوگی مجھے جنریشن کے بارے میں بیواد ہوگی جنریشن گاب کے بارے میں بہت ہی ہے اس بارے میں بھی کس طرح اس گاب کو فل کرنا ہے اور اچھے طریقے سے پوزیٹو بھی فل کرنا ہے لیکن جنریشن گاب میں بھی بہت ہی ہے سب سے پہلے کوئی ہے کہ کتنی جنریشنز وہاں پر کام کر رہے ہیں یہ بڑا اچھا اور کرتیکل قویشن ہے اس میں منیوبہ یہاں ہراملہ دنیا ہے کہ یہاں ہراملہ دنیا ہے جس پانچ جنریشن ہیں جو پانچ جنریشن ہیں پانچ جنریشن ہیں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں یہاں ہراملہ دلچسپی چیز ہے اس کے لئے یہ ہے کہ انکہ بیٹھے ہیں 1964 جن کی بیٹھ ہے وہ اس جنریشن کا آخری سال جن کو بیوومرز کہا جاتا ہے اس جنریشن میں سے آخری سال ہے 1964 وہ لوگ اس سال ریٹائر ہو رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان میں کچھ جو جیسے بینکنگ سیکٹر ہیں یا کچھ کمپنیز ہیں جو کے لئے لپی آرز وغیرہ دیتی ہیں وہ تو پھر پیسلے سال سے گھر پہ بیٹھے ہوں اور ابھی پیس لے رہے ہوں گے کیونکہ چوٹیاں جو نہیں لی وہ ان کیش ہو رہی ہوں گے لیکن جو کام کر رہے ہیں ان کا آخری سال ہے جو کہ اکتیس سمبر 24 کو ریٹائر ہو جائیں گے اس جگہ سے اس جگہ سے گھر رہے ہیں اس کا بات چاہر جنریشن ایک وقت میں کام کر رہے ہیں اسی طور پر موقع ہے اسی طرح پر پاکنیز جانریشن سب سے بڑا کام کر رہے ہیں سب سے بڑا اسی طرح سے دیلما وہ یہ ہے کہ جو ملینیل ہیں اور اس کے اگلی جنریشن جس کو جینز کیا جاتے ہیں جیسے 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 جو وہ بڑوں کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے لوگ ہیں جن کو ہلکا پھلکا بہتر کی escrito کرنے کے سا لئے دیکھیں تو وہ اس سارے کے سٹے بچندر میں اس کی ضرورت میںalinization جو سارے کے ساتھر میں چون کو بچان both they have better واپر سارے پھول oui ماں جلو دیکھیں ڈیپریشن انہوں نے ورلڈ وارز دیکھی ایک ورلڈ وار جو تھی ان کے پیرنٹس نے اپنے جوانی میں گزاری اس کے ابھی اثرات ختم نہیں ہوئے تھے انہوں نے اس میں اپنا بچپن اور نوجوانی اس ساری وار کے زمانے میں گزاری جس کا امپیکٹ دنیا بھر میں ہوا آپ دیکھیں نا جب یہ پاکستان انڈیا بنے ہیں نائنٹین فورٹی سیون میں تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ قائدیازم جیسے لوگوں نے ان حالات کو فورسی کر کے استعمال کیا جس سے برطانیاں گزر رہا تھے کیونکہ وہ وہاں پر حالات اچانک ٹائٹ ہونا شروع ہو گئے تھے اقبال کا انتقال ہوا ہے نائنٹین تھرٹی ایٹ میں تو اقبال اور تھرٹی نائن میں جنگ شروع ہوئی ہے تو علامہ اقبال نے جب یورپ کا ڈیٹیلڈ ویزٹ کر کے ہے تو انہوں نے آ کے پرڈکٹ کیا تھا کہ اس وقت یورپ کے تمام ممالک بھیڑیے کی صورت میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں اور انظار کر رہے ہیں کہ کس کی آنکھ بند ہو تو اس پر جھپٹ پڑے یعنی ان کی اس قدر زیادہ مشکل میں تو جب یہ سارا کچھ ہوا ورلڈ وار چھے ساسر چلی تو اس کے دوران جوب لیسنس ہوئی کتل و غارت بہت زیادہ ہوئی جس پر ایو ایس نے اور انگلین نے بہت مووویز بھی بنائی ہیں تو وہ گریڈ ڈیپریشن جنریشن تھی انہوں نے بہت سخت وقت دیکھا کسی کا باپ نہیں ہے کسی کے ماں نہیں ہے کسی کے بہن بھائی آنکھوں کے سامنے سب چلے گئے انہوں نے پھر انویسٹ کیا جب یہ میگنا کارٹا ہوا ویسٹ میں اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب امن و امان رکھنا ہے یہاں پر جنگیں نہیں لڑنا انہوں نے اپنا بچپن سٹیبل دیکھا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اگر ایک ہی سیکٹر میں اتنی جنریشن کام کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا اور اس کا نقصان کیا ہے فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ سٹیبلیٹی دو جگہوں پر آ رہی ہے ایک وہ جنریشن جو کہ اس وقت exit لے رہی ہے انہوں کو جو ریپلیس کر رہی ہے جنریشن ایکس جن ایکس بھی اس کو کہتے ہیں جن ایکس میں مزے کی بات ہے جن ایکس اور جن وائے جس میں ملینئیس بھی آتی ہیں ان میں درمیان میں زینیلز کا ایک نیا پیچ ایڈ کیا ہے یہ الگ سے جنریشن نہیں ہے اس میں کچھ لوگ ایکس کا حصہ ہے کچھ وائے کا ایڈ کہاں سے کیا ہے نائنٹین سیونٹی فور سے نائنٹین ایٹی فور کے درمیان جن لوگوں کے برت ہے ان کو جن زی کہتے ہیں زینیلز کی کیا خاص بات اور سگنیفیکنٹ کیوں ہے یہ الگ سے کیوں بنائیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آخری جنریشن ہیں جن کا آؤٹ ڈور بچپن تھا جنہوں نے باہر کرکٹ بھی کھیلی ہاکی کھیلی بڑی بڑی سپورٹس کھیلی جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کو ماں باپ مغرب کے وقت کالر سے کھینچ کے گھر پہ لے آتے تھے انہوں نے ہی جو موبائل ریولوشن ہے وہ یہ لوگ لے آئے دیکھا؟ ان کی وجہ سے آپ دیکھیں ہم گھر کے فون سے موبائل پہ آئے موبائل سے آئے اس کے بعد پھر بلیک بیری پہ آئے پھر ہم سمارٹ فون پہ آئے اور ای میل سے لے اب ہر چیز موبائل پہ اب یہ کام بھی موبائل پہ کرتے ہیں حتیٰ کہ ایک ہمارے کلیگ تھے انہوں نے ایسے ہی موبائل پہ کام کرتے تھے ایسے ہی موبائل پہ کام کرتے تھے انہوں نے ایک ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ انہوں نے ایک سینئر تھی انہوں نے کہا کہ میڈم مبائل پہ کام کرتے ہیں میں نے پھر سوچا کہ یہ ایک عجیب سی نیگٹیو وڈ آپ پہلے ہیں ایک ہیڈ ایام کام کریں ویٹس اپ کو لیپ ٹاپ پہ اور وہاں سے کام کریں انہوں نے کام کریں کام کریں مبائل پہ لگی ہیں اور سر نہیں اٹھاری مبائل پہ کام کریں مبائل پہ کام کریں مبائل پہ کام کریں کام کا سٹائل چینج ہے لائف سٹائل چینج ہو گیا منیبہ آپ دیکھیں لائف سٹائل چینج ہو گیا آپ اس وقت بھی کہیں ایک اچھے گف شب ہے اور وہ کسی کتل سے اچھے دوستی ہے اب آپ کام کریں آپ کے پاس ایکسچینج آف آئیڈیاز جس کو زینیل سے پچھلی جو جینریشن اس کے لئے امیجن کرنا مشکل ہے یہ جینریشن وہ کام کر رہی ہے مسائل کیا ہو سکتے ہیں یہ جینریشن گیپ جس کو اگر سینئرز ہماری پچھلی جینریشن یا ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم تو چودری ہیں اور یہ مبائل پہ لگے رہتے ہیں یہ بے وکوف ہیں لیکن جو انہوں نے کام کیا وہ یہ ہے کہ مستقل ایک میٹنگ کرنا شروع کر دیں بیٹھ کے لڑائی بھی کریں لیکن گپ شپ کریں شیئر آئیڈیا جو نیو جینریشن ہیں وہ بے وکوف نہیں ہیں اس کے پاس انٹرنیشنل ویشن ہے تو آپ ایک دفعہ صرف ایک سکل دیویلپ کریں کہ کس طرح سے بات کرنی ہے دیالوگ کیسے کرنا ہے دوسرا میں پوچھنا چاہوں گی جو سی اوز ہیں کامپنیز وہ کس جینریشن کے ہیں اور دوسرا جب نیو امپلوئیز آ رہے ہیں وہ کس جینریشن کے ہائر کیا جا رہے ہیں سی اوز تو وہیں ہیں اب جو پروموشنز ہو رہی ہیں جیسے ان کا اگزٹنگ کیا اب جن ایکس کے لوگ زیادہ تر آ رہے ہیں جن کا ایکسپیڈینز زیادہ ہے جن کا ایکسپیڈینز زیادہ ہے بھی ملک کیا چین کے لئے اور کچھڑی بھی لگوں سے کولر کھڑا کریں بھی بھی یہی ہے وہ ملک کی ملک ہی ہے لوگوں سے ملک کیا چھڑیا تو جو جنریشن آ رہی ہیں وہ ایکسپیڈرینز میں صحیحڑ ہیں یہ دو ہیں جنریشن جن کا بار رہے سیریسی کلیش اور سال سے بیٹا بھی آنے والی ہیں ہلو رہے سال سے بیٹا بھی وہ تیارہ مرانا چاہیے ہیں اس کے لئے دھو ایساں کرنے کا ہے تو اس مقابل کیا ہے جو ہولے اکدام سے آئے بھی تشمیق vessel یہاں پہ بھی خلاف ہوتا ہے اس ستےamamی ہے تو اس کو نیگٹو لینے کے بجائے زیادہ پاسیلے امیتر ہی جسا ہے شکریہ شکریہ اور اس بھائے شکریہ ہماری اود سب ہے تک کہ آپ یہاں پہ آئے جنریشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے یہاں محلوک پہ رہے ہیں اگر جنب آپ کو یہاں پہ رہے ہیں اور پیر کے انگوٹھوں کی سوجن اور جوڑوں کی سوجن سے پریشان ہے نا تو یہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتی آپ لوگوں کے لیے اور ممکن ہے کہ آپ یورکیسٹ کا شکار ہوں اور جسم میں یورکیسٹ کی سطح میں مسلسل اضافہ نہ صرف جسم کی چربی بڑھاتا ہے بلکہ آپ کو مستقل طور پر جوڑوں کے درد میں بھی مبتلا کرتا ہے اس کے ساتھ یہ ذہنی اور دل کے امراض کا بھی باعث بن سکتا ہے تو یورکیسٹ جسم میں پیدا ہونے والا قدرتی فازل مادہ ہے جو ایسے کھانوں کے انہزام کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے جن میں پیورین نامی ایک مادہ ہے جس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور اس میں بتایا ہی کہ جاتا ہے کہ بہت سی ایسی ڈائیٹس ہیں جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے تو اس پر مزید بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح ہم یورکیسٹ سے بچ سکتے ہیں اور کس طرح ہمیں ڈائیٹ لینے چاہیے توبہ ایدریز ہمارے ساتھ ٹورز میں موجود ہیں نیوٹریشنسٹ این ڈائیٹیشن ہے توبہ آپ کو بلکم کہتی ہوں جہا کلاہر میں توبہ ایورکیسٹ کے پیشنٹ جو ہے نا بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں جوڑوں کا درد اور اس طرح ہر ٹائم ان کا سوجن رہتی ہیں جوڑوں کے اندر تو کیا کیا اس کے ٹریٹمنٹس ہو سکتے ہیں اور ڈائیٹ کے طرح اس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتے ہیں اچھے سب سے پہلے توگر ہم اس کی وجہ کے پر بات کر لیں کہ کیسے وجہ سے ایورکیسٹ ہوتے ہیں تو ایورکیسٹ کی دو وجہ ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی باڈی آتمائٹکلی ایورکیسٹ پروڈیوز کر رہی ہے لیکن اگر آپ کی کڈنیس جو ہیں وہ بیسکلی توکسن کو ریموف کرتے ہیں باڈی سے اگر تو آپ کا کڈنی فنکشن کسی بھی وجہ سے ایفیکٹ ہوا ہوا ہے تو وہ پروپرلی ایورکیسٹ کو باڈی سے نہیں ریموف کر رہا جس کی وجہ سے بیشک آپ کی ڈائیٹ میں ایورکیسٹ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن وہ آپ کی انٹرنل فنکشن کی وجہ سے ایورکیسٹ باڈی سے یہ ہوتا ہے اور یہ بھی ہو سکتے کہ اگر آپ پانی نہیں پی رہے ہیں اس کی وجہ سے ابھی آپ کی کڈنی جو ہے اچھے طریقے سے ایک سکریٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہے فازل مادے کو اور وہ آپ کا ایورکیسٹ بڑھ رہا ہے وارٹر انٹیک کا تو سب سے میرے ایورکیسٹ بڑھ رہا ہے اس نے کوئی رسٹرکٹیڈ اماؤنٹ نہیں ہے کیونکہ جیسے آپ کی کڈنیز فنکشن کریں گی اور آپ کی کڈنیز جو ہے ایک سکریٹ آؤٹ کریں گی ٹاکسن کو باڈی میں سلیں سیکنڈ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی کڈنیز تو پروپر فنکشن کر رہی ہیں لیکن آپ کی ڈائیٹ کے اندر پیورین جتنی چاہیے اس سے زیادہ مقدار کے اندر آرہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایورکیسٹ بڑھ رہا ہے پیشنٹ دو طرح ہوتے ہیں کئی پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو کوئی سمٹم نہیں آرہا ہوتا یعنی ان کو کہتے ہیں ہم اسیمٹیم اٹک ان کو نہیں پتا کہ ان کی ایورکیسٹ لیولز زیادہ ہیں کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے جوڑوں میں درد ہوتے ہیں اور یہ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ایک پورا مہینہ تو اس میں سے ایک ہفتہ ان کو درد رہے گا پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ آن سٹ آف سٹ ہوتا رہتا ہے اسیس کا تو ان کو جب لگتا ہے کہ ان کو درد نہیں ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں رہے ہیں جبکہ حالکہ وہ پرسسٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو ایورک ایسٹ باڈی کے اندر تو اس کے اندر ابھی ہوتا ہے کہ آپ نے ڈائٹ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اب آپ دیکھیں اگر ہم فوڈ گروپس کی بات کر لیتے ہیں تو ہماری سٹیپل فوڈ ہے جیسے اناج ہے سیریلز کی ہم بات کر لیتے ہیں گندوم آٹا ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو ان کو آپ نے اپنے ایورک ایسٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں کیونکہ پیورین کی اماؤنٹ ہول ویٹ جو آٹا ہے اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں اچھا جی 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 لیکن کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایورک ایسٹ کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز یا پھر کڈنی کا ایشو ہے تو لیکن ایسے افراد جو شوگر کے مریض ہیں تو پھر اگر ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ سادے یعنی وایٹ آٹے کا استعمال کریں کیونکہ وایٹ آٹا شوگر کے پیشنٹ کو رکھ میں نہیں کیا جاتا تو میں آپ کو ایکسپشنل کیس کی بات کریں ہوں کہ جس کے اندر ہمارے پاس صرف اگر کوئی ایورک ایسٹ کا پیشنٹ ہے تو پھر وہ ریفائنٹ فلور کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کیونکہ ہول ویٹ سکتے ہیں گندن کے آٹے میں زیادہ پیورین پائی جاتی ہے اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے صرف ایورک ایسٹ کا مسئلہ ہے تب آپ ایورک ایسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور گندن کاٹا نہیں کر سکتے ہیں لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس پیشنٹ کو کیا دے ہیں ہمارے پاس ارگن میٹس جس کے اندر ہم دل، کلیجی، برین، مسالہ یہ والی چیزوں کے اندر اور سی فوٹ کے اندر اور ریڈ میٹ کے اندر بہت زیادہ ایورک ایسٹ ہوتا ہے لیکن جو پلانٹ بیش پروٹین ہے ہماری جیانی جس طرح ڈالے ہیں اس طرح سے بہت زیادہ ٹرگر نہیں ہوتا اور پھر ایک اور مسکونسپشن ہے کہ آپ نے ہرے پتے والی سبزیاں نہیں کھانی اور اس سے ایورک ایسٹ لیولز زیادہ ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے آپ ایک لیمیٹیڈ اماؤنٹ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں جن چیزوں سے آپ نے زیادہ پرہیز کرنا ہے اچھا اب ایک اور چیز میں میں یہاں پہ آٹ کرنا چاہوں گی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جو فروٹ ہے اگر ہم فروٹ انٹیک بھی بہت زیادہ کریں اس سے بھی ایورک ایسٹر ٹرگر ہوتا ہے کیونکہ فروٹس کے اندر فروٹس کے اندر فروٹس ہوتا ہے فروٹس ہمارا اللہ تعالی نے ایک فروٹس کے اندر شگر ڈالی بھی ہے نیچرل شگر ڈالی بھی ہے تو ہم نے فروٹس کے اماؤنٹ جو فروٹس میں زیادہ ہوتی ہے جیسے آپ دیکھیں عام آرہے ہیں سیب ہے خجور ہے یہ فگز ہیں جن کو ہم انجیر کہتے ہیں یہ جو ہماری ڈرائے فروٹس ہوتی ہیں اس کے اندر یا یہ جو میں نے ابھی نام مینشن کی اس کے اندر فروٹس کے اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے اور آپ ایک دن میں زیادہ کنزیوم کرنے سے بھی آپ کا ایورک ایسٹر ٹرگر کر سکتا ہے اور اگر میں اس کو سم اپ کروں تو اس کے اندر یہ ہی ہوگا کہ آپ نے جو سیزنل فروٹس اور ویجیٹیبلز ان کا اعتدال میں استعمال کرنا ہے اور جیسے گوشت آپ نے کہا کہ وہ نہ کھائے یا باقی اورگن میٹس نہ کھائیں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اس کے لئے لین میٹ کھالیں ہم چکن کا استعمال کر سکتے ہیں وہ لین میٹ ہے فش کبھی 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 استعمال کر سکتے ہیں لیکن کبھی کبھار آپ فش کے استعمال کر سکتے ہیں ابھی یہاں سے ایک اور چیز میں لنک کرنا چاہوں گی کہ گرمیا میں یہ بھی ایک مہت زیادہ مسکوان چپتے ہیں کہ مچھلی نہیں کھانے ہیں جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو ہم storage boxes میں رکھ لیتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہیں روز ایک limited amount کے اندر handful of nuts بھی لے سکتے ہیں اور مچھلی جو بھی آپ کو اس طرح سے مسئلہ نہیں کرتے ہیں لیکن portion size آپ نے اس کا کنٹرول کرنا ہے اچھا گھر میں اگر ہو جاتا ہے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کوئی ٹوٹکے ہیں کوئی ایسی remedies ہیں جو گھر میں کی جا سکتے ہیں گھر کے اندر میرا یہ بلیو ہے کہ آپ نے جب تک اپنی ڈائٹ کو کیور نہیں کیا آپ کوئی بھی ٹوٹکا کر لیں فائدہ نہیں دے آپ کو فائدہ نہیں دے گا تو اس وجہ سے ہمارا فوکس ہوتا ہے پیشنٹ کی ڈائٹ پر اور اس کی فیزیکل ایکٹیوٹی کے اندر پیشنٹ سے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتے کیونکہ ان کے جوڑوں میں پاو میں سوڑتی ہیں تو ان کو چاہیے کچھ ایسی ہلکا ہلکا کوشش کریں تھوڑی بات ایکسسائز کر سکتے ہیں کوشش کریں کوشش کریں تو ان کو چاہیے اس ایکٹیوٹی کے اوپر اپنا میجر فوکس رکھیں کیونکہ یہ ایک عام انسان کو بھی کرنی چاہیے اچھا دوسرا میں میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ جن کو ایورک ایسیڈ وہ ویٹیمن سی کھائیں ان کے لئے وہ بہت اچھا ہے جی ایورک ایسیڈ ویٹیمن سی آپ لے سکتے ہیں اس میں کوئی شو نہیں ہے استعمال کریں اور اگن اسی بھی بات ہے آپ لے نیشرل سورسے لیں اگن آپ لے سپلیمنٹ لے نیشرے لیں جس طرح ہأاری سورس جس طرح ہمارے سٹریس فروٹ جس طرح ہمارے سٹریس فروٹ جس طرح کھانا جس طرح ہم اس سے دوسر میں آپ لے سکتے ہیں اوورال اچھا لائنڈ کھا سکتے ہیں جن کو ایورک ایسیڈ انڈا بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کیونکہ کئی لوگوں کو ایک ہی انڈے سے بہت زیادہ پرگر ہو جاتا ہے اور کئی لوگ اگر کھا لکھا لکھا تو ان کو انڈا کچھ بھی نہیں کہتا ہے تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے یہ ہر ڈیزیز کی کنڈیشن کے اقارڈنگ لیکن اگر میں از جنرلی سپیکنگ تو پھر یہ ہے کہ انڈا جو ہے وہ آپ آلٹرنیٹ ڈیز کے اوپر اور یہ کم کھائیں استعمال کم کریں انڈے کا روز انڈا نہ کھائیں اور یہ جس طرح باہر بیکری آئٹمز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں کھا سکتے ہیں کیا نہیں بیکری آئٹمز نہیں کھانی ہے اور ایک اور مین چیز ہے جو ڈیری پروڈکٹس ہیں ہم دودھ اور دہی کی اگر بات کر لیں تو پھر آپ نے فل فیٹ دودھ اور دہی کا استعمال نہیں کرنا اچھا نہیں کرنا ہے ایسے کی پیشن سے سکر مل کا استعمال کرنا ہے لو پیٹ چیز کا اگر کو استعمال کرتا ہے دودھ اور دہی کی اگر的话 یہ لوگ بات کریں تو کوئی چائے بھی پینے تو کوشش کریں کہ لے اکھا چاہے بھی پینے دودھ اور دہی پینے کیونکہ یرکی سے بھی پیشن سےAY ت prett so ہے اور دہی کا آپ پھینا چاہی اگر آپ کا کھانے کا دل کرتا ہے تو ہم د Eig Уرکیز سانے نہیں کرتا ہے اور اگر اڈا بھی آپ کھانے کا دل کرتا ہے تو prendر importancefuri DJ ik차 کے در اF flu توبہ دریس موجودی توبہ تینکیو سو مچ اور ہم بات کریں تھی یوری کے سوٹ کے والے سے کس طرح اس کا حل اس کو حل کیا جا سکتا ہے مجھے اجازت دیج اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ